کہ شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے سماعت جاری تھی شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ معاملہ اب حل ہو گیا ہے میاں شہباز شریف اپوزیسن لیڈر ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے بلاخر اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوا کہ زمانت منظور ہوئی لاہور آئیکور سے لیکن اختلاف سامنے آیا جس کے بعد دوبارہ سے سماعت ہوئی اور ایک دفعہ پھر سے بنچ تشکیل دیا گیا اب شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے میاں شہباز شریف اب رہا ہو جائیں گے آپ کو آگاہ کریں کہ اپوزیشنل لیڈر میاں شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اور اب بلاخر یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے شہباز شریف کی زمانت کے حوالے سے لاہور ایکوڈ کے فل بینچ نے زمانت منظور کر لی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ لاہور ایکوڈ کا یہ فل بینچ تھا جس نے اس زمانت منظور کی تھی اس سے پہلے یہ معاملہ جب ہوا تو دو ججز صاحبان میں اختلاف سامنے آیا جس کی وجہ سے یہ معاملہ فل بینچ کی طرف چلا گیا اور شہباز شریف کی زمانت اب بلا خیر منظور کر لی گئی ہے فل بینچ میں یہ معاملہ چلا گیا اس کے بعد اب یہ معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لاہور آئی کورٹ کے فل بینچ نے زمانت منظور کی ہے مسلم نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف پر آمدن سے زائد اصحادات کیس میں گرفتاری کا یہ معاملہ تھا لاہور آئی کورٹ سے میاں محمد شہباز شریف کو بڑا ریلیف بلا خیر مل گیا ہے فل بینچ سے یہ زمانت ملی ہے لاہور آئی کورٹ نے میاں محمد شہباز شریف کی منی لانڈنگ کیس میں درخواست زمانت منظور کر لی ہے جسیس علی پاکر نشتی کی سرواہی میں تین اکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنا دیا ہے جسیس مس آلیا نیلم اور جسیس سید شہباز علی رزوی تین اکنی بینچ میں شامل تھے اور اب یہ معاملہ حل ہو گیا اس سے پہلے دو رکنی بینچ تھا جس میں اختلاف سامنے آئی جس کے بعد فل بینچ بنایا گیا اور تین اکنی بینچ تھا جس میں شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی ہے فیصلہ سنا دیا ہے متفقہ فیصلہ ہے اس پہ کوئی اب دو رائے نہیں ہے میاں شہباز شریف کی زمانت بڑا ریلیف تینوں ججز نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ سنایا جس کا فقدان نظر آیا تھا پچھلے فیصلے میں اسی لیے یہ معاملہ اب تین ججز صاحبان کے پاس گیا تینوں ججز نے متفقہ فیصلہ سنا دیا زمانت میاں شہباز شریف کو مل گئی ہے اور اب جیل سے جلد رہائے بھی ممکن ہو پائے گی جسے علی باقر نیچوی کی سربراہی میں تین رکنی میں نے شہباز شریف کی درخواست زمانت پر فیصلات سنا دیا ہے ملک اشریف سے جانتے ہیں جی ملک اشریف بتائے گا ملک اشریف سے زیادہ سا جات کیس اور مونی لانڈر کیس کے والے سے انہوں نے دلائے دیا اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس عمدن سے زرائے عمدن ہے اور مزید یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے دوزار پندرہ کے بعد ان کے جو اساسی ہیں وہ بڑے ہیں لیکن ان کا عمدن کا جو زرائے نہیں بتایا جا رہے ہیں مزید انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی جو اہل یہ ہیں ان کے نام پہ بھی جیپس کیا اور جو انہوں نے اپنے جو اساسے ظاہر کی ہیں ڈکلیئر کی ہیں اسوالے سے نیم نے جب ان کو بلایا تو وہ کوئی اساسے اسوالے سے کوئی محسن جواب نہیں دے سکے جس پہ آزم نزید سارت جو ہیں اور حمجز بربیز انہوں نے اس کا جواب دیتے انہوں نے مزید یہ بھی کہنا تھا مہم حمجز بادشریف جس میں سے ابھی تک دیت ہوئے ہیں اور بکایا سو باقی ہیں مزید انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک مہم حمجز بادشریف پہ نیاب نے یا کوئی گواہ جو ہے اس نے یہ الزام نہیں لگایا کہ مہم حمجز بادشریف جو ہیں ان پہ کوئی الزام لگایا گیا ہو اور جو گواہ ہیں صحیح ملکہ شرف آپ ہمیں آگاہ کرتے ہیں اس معاملے سے ملکہ شرف نے بتایا کہ اب یہ معاملہ حل ہو گیا ہے شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی گئی ہے لاؤر ہائی کٹ کے فل بینچ نے زمانت منظور کر لی ہے مسلم نون کے صدر میاں شہباز شریف رامدان سزاد اساس آجاد کیس میں گرفتاری کا یہ معاملہ تھا آج ہائی کٹ کے لارجر بینچ سے ثابت ہوئی ہے آج جو بیل میاں شہباز شریف کو ملی ہے جو ان کے کیس میں ان کو جو ریلیف ملا ہے اور آج میرٹ کے اوپر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی ہے اور عمران خان کا انتقام میں غرق جو اس کا احتساب ہے اور شہزاد اکبر کے جو بے بنیاد رانا صنع اللہ اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ اب یہ شباز شریف کو بڑا ریلیف ملا ہے ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت سامنے نہیں آسکے جس کی وجہ سے انہیں زمانت ملی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک طرف آئے احتساب ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا انہوں نے کہا کہ میاں شہباز شریف جو ہیں ان کو آن میلٹ زمانت میں یعنی پانچ ججز کے لارجر بینچ کے فیصلے سے چار ایک سے جو ہے وہ مجورٹی سے چار ایک سے جو ہے میاں شہباز شریف کی بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے اب عوام یہ پوچھنے میں حق بجانم ہے کہ اس کٹ پتلی سیلیکٹڈ حکمران نے اس قوم کے تین سال کیوں ضائع کیے تین سال تک کوئی ویلفیر پولیسی کوئی اس ملک کا کام نہیں ہوا صرف اس ملک میں انتقام اور جو ہے وہ بربادی کی گئی اس ملک کی ایکانومی تباہ کی گئی اور صرف ایک انتقام کا اور گھٹیہ انتقام کا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا اور ملک کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا اور وہ انتقام پر مبنی اتصاب جو ہے وہ آج جو ہے وہ زمین بوس ہوا ہے ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کی جدو جہد جو ہے وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی رہنمائی میں جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور یہ کٹ پتلی سیلیکٹڈ ٹولا جو پہلے ہی پچھلے دس دنوں میں جو ہے وہ اس ملک کو تباہ تو اس کی ایکانومی تو پہلے تباہ کی تھی لیکن اب اس نے اس ملک میں لارڈ آرڈر کی رہی سے ہی صورتحال بھی اور اس ملک کی ریاست کی ریٹ بھی سنڈر کر دی ریٹ بھی سنڈر کر دی اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن گنے جا چکے ہیں یہ جدو جہد جو ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم کی خدمت کا سفر جو ہے جو اکتیس مئی دو ہزار اٹھارا کو ٹوٹا تھا وہی سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع کریں گے اب اس ملک کا حل ایک ہی ہے کہ عوام کو فری فیر الیکشن دیے جائیں ویداؤٹ اینی مداخلت جس میں کوئی غیر سیاسی مداخلت نہ ہو عوام کے ووٹ کی عزت ہو اور عوام کا منڈیٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے حکومت بنے اور وہ ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کریں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں رانہ سلام اللہ میڈیا سے گفتو کر رہے تھے رخوشی کا انہوں نے اظہار کیا اس پر ہم بات کریں گے گروپ ایٹر سیڈی نیوز نیٹورک سینئر تجزیہ کار بھی ہیں نبی چودی صاحب ہم آج صاحب موجود ہیں نبی چودی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا نیا شباز کریم کو بلاخر اب زمانت مل گئی ایسے لگ رہا تھا کہ پہلے معاملہ تھوڑا لٹک گیا تھا لیکن اب تینوں جدی صاحبان نے متفقہ رائے سے زمانہ دیا ہے کیسا دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو ایک تو میں سمیتا ہوں کہ قانونی حوالے سے جو سوالات اٹھے تھے بھی وضاحت ہو گئی اور جیسا کہتے ہیں کہ متفقہ فیصلہ ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ تمام ججلوں کا جو رجل میں ہو جی تھا ان کی بیلہ بنتی ہے یہ عدالتی فیصلہ ہے لیکن یقینی طور پر اس کے سیاسی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ اس وقت ملک مختلف حالات کے حوالے سے جس مقام پر ہے وہاں بہت ساری پیشرفت ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نو کی جو سیاست ہے اس میں ایک نمائیہ فرق اس وقت نظر آئے گا آنے والے دنوں میں اور یہ سنجھ جا سکتا ہے کہ مفاہمت جو ہے اس کی سیاست پریویل کرے گی اور اس کے جو بھی اثرات ہیں وہ بہرحال مجودہ حکومتی سیٹ اپ پہ ہے اس کے لیے کوئی کچھ گوار نہیں ہوں گے کیونکہ اگر مفامت ہوتی ہے یا بس ہوتے دیگر مضامت کی سیاست کے اندر سباشت سوچانوں میں جاتے ہیں جت کا امکان بہرحال کم ہے تو اس صورت میں بھی حکومت پر پیشن بڑھے گا دونوں صورتوں میں تو حکومت کے لیے جو منظر ہے یہ جو حیث مہدانت کا وہ کچھ آئے نہیں ہیں لیکن پاکستان کے اب سیاسی عمل کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے تبدیلی آنے والے دنوں روح ہوگی اور شاید زیادہ زیادہ تیزی سے سیئی آپ نے کہا زیادہ زیادہ تیزی سے نظر آنے والی ہیں تو مطلب عید کے بعد ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ چینجز آئیں گی پی ڈی ایم کی سیاست میں بھی آپ کو کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب تب تک ایکٹیو نہیں تھے اس میں مریم صاحبہ زیادہ ایکٹیو نظر آئیں لیکن اب آپ کو لگ رہے کہ شباز شریف صاحب زیادہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر ہم ان کی پالسی دیکھنی ہے کہ وہ بارش کے حوالے سے یا جراو کے حوالے سے یا پلان تیرسز کرتے ہیں دھرنے کے حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ہی رہیں گی جو باقی ماندہ جباتے ہیں مسلم بھی گنوں مولانا فضل الرمان یہ شباز شریف صاحب آجائیں بریم صاحبہ اس کو لیٹ کریں پی ڈی ایم برقرار رہے گا کیونکہ یہ راز و پاچکے ہیں کہ پی ڈی ایم کی بدولت ہی اب تک جو کچھ کی ریلیف ان کو ملا ہے جو بھی بات کرنے کے وقابل میں ہیں اس کی ملائے دی وجہ پی ڈی ایم سیاست کا رخ کس طرف جاتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارس ساتھ ساتھ نون لی کس طرف جاتی ہے بہت شکریہ نویر چودی صاحب آپ کے تذرے کا اس کے